How to highlight something in CapCut like this CapCut کی اس ویڈیو میں گئیز ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کیسے CapCut کے اندر کسی پرسن یا اوبجیکٹ کو ہائلائٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے CapCut کے اندر اپنی ویڈیو کو امپورٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کو ٹائم لائن کے اوپر ایٹ کرنا ہے ایٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی ویڈیو کی لیند وغیرہ کو ایڈجیسٹ کرنا ہے ایڈجیسٹ کر لینے کے بعد آپ نے ویڈیو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور آپ نے پیسٹ کرنا ہے مطلب آپ نے اپنی ویڈیو کا ایک ڈپلوکیٹ لیئر کرنا ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو کے اندر کسی اوبجیکٹ یا پرسن کو ہائلائٹ کرنے کے لیے آپ نے use کرنا ہے mask کا تو اس کے لئے آپ نے جانا ہے ویڈیو میں ویڈیو کے اندر یہاں پر آپ کو option مل جائے گا mask کا تو یہاں سے آپ نے ایک mask choose کرنا ہے ٹھیک ہے سو میں یہاں پر circle select کر لیتا ہوں circle mask and then suppose میں اس person کو highlight کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر یہ person select کر لیتا ہوں like this and اس کے بعد آپ highlight کرنے کی لئے آپ نے جانا ہے adjustment میں تو آپ نے یہاں پر اس arrow کی اوپر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس option آ جائے گا adjustment کا آپ نے اس کی اوپر click کرنا ہے click کر لینے کے بعد آپ یہاں پر different colors use کر سکتے ہیں suppose اگر آپ اس کو white کرنا چاہتے ہیں white highlight کرنا چاہتے ہیں یا black کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو highlight کرنا چاہتا ہوں red color سے تو میں یہاں پر red color سے اس کو highlight کر لیتا ہوں like this تو یہ ہمارے پاس highlight ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ آنا ہے mask میں ٹھیک ہے and آپ نے mask کا جو feeder ہے اس کو one رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر type کرنا ہے one اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنی ویڈیو کے start پہ and start میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے mask میں and mask کے اندر اپنے یہاں پر ایک key frame add کرنا ہے ٹھیک ہے key frame add کرنے کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ میں right arrow press کرنا ہے and آپ نے frame by frame mask کو move کرنا ہے and اپنے object کو اس طرح select کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس key frames بنتے جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں key frames تو آپ نے right arrow کا use کرنا ہے and then آپ نے mask کو بھی move کرنا ہے frame by frame something like this ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح اس کو move کرنا ہے ویڈیو کے end تک and that's it now let me show you the final result play so that's it guys aaj ki video میں basitna hi and this is how you can highlight something or someone in your video using capcut pc please video کو like کر دیجئے گا ان چینل کو بھی subscribe کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں next video میں tab tak کے لئے take care and good bye